ہیلو گائز اس میں اینلی اور اس چینل پر میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈفائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے The secret to getting someone hooked on you وہ کونس ایسا سیکرٹ ہے جس سے لوگ آپ سے جڑے رہیں گے آپ کے اندر انٹرسٹ لیں گے آپ کو چھپکیں گے یہ جاننا بہت ضروری ہے سائیکلوجیکل ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں پی پی آر اس کے بارے میں آج بات کروں گا یہ کیا ہے پی پی آر جس کو use کر کے آپ لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے so before going towards this topic میں کہوں گا please subscribe کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کے help کر سکیں اور اگر آپ کو کوئی questions ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں on instagram the link is in description so یہ کیا ہے پی پی آر اور پی پی آر کے ذریعے آپ کیسے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں آپ نے کبھی گوھر کیا ہے اس چیز کے اوپر اور کہ جب آپ لوگوں کے اندر interest لیتے ہیں آپ کسی کو chase کرتے ہیں پیار کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو اس کا interest level بالکل ختم ہو جاتا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے یا جب آپ کو کوئی chase کرتا ہے صبح شام تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے humans سے humans ہر اس چیز کو value دیتے ہیں اس دنیا میں جو scarcity میں ہو جو قلت میں ہو صحیح جس کی availability کم ہو چاہے وہ diamond ہو سو نہ ہو you know everything جو چیز rare ہوگی وہ چیز کی value ہوگی ٹھیک ہے سو جب آپ زیادہ بات کرتے ہیں کسی سے تو آپ لوگوں کو indirect way میں یہ message دیتے ہیں کہ آپ ایک rare person نہیں ہیں آپ کا time valuable نہیں ہے سو آپ کا کیونکہ time valuable نہیں ہے سو اس لئے لوگ بھی آپ کو value نہیں دیتے ہیں جو خود کو value نہیں دے گا اس کو کون value دے گا ٹھیک ہے سو پی پی آر کیا ہے پی پی آر کی طرف آنا چاہوں گا پی پی آر ہے positive partial reinforcement psychology میں یہ term بہت مشہور ہے positive partial reinforcement بھی کہتے ہیں اور positive partial response بھی کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو positive response دینا ہے لیکن partial response دینا ہے سمجھنا ہے اس بات کو یعنی کہ آپ کو جب کوئی چیز کرے تو آپ کو بالکل بھی cut off نہیں کرنا ان کو اتنا ignore بھی نہیں کرنا کہ وہ دور بھاگ جائے آپ سے صحیح ہے اور نہ ہی اتنا جو آر اویلیبل ہو جانا ہے کہ ان کا دل ہی بھر جائے پہلے دن ہی آپ سے آپ نے پہلے دن اچھ دس گھنٹے کال پہ بات کر لی سب کچھ بتا دیا اپنی live stories اچھا برا یہ ہو تو اس کا دل ہی بھر گیا جو curiosity وہ رہی نہیں so positive partial reinforcement یعنی کہ آپ تھوڑا تھوڑا دانہ ڈالیں گے جیسے ہم کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں وہ پھر بھی کھانے آتے ہیں بھار بار تو آپ تھوڑا تھوڑا دانہ ڈالیں گے آپ سب کچھ کھول کے ایک دم نہیں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ positive partial response کو psychology میں اس طرح observe کیا گیا تھا کہ پیجنز کے اوپر یعنی کہ کبوتر کے سامنے دانہ ڈالا جاتا تھا اور پھر وہ بٹن ڈباتا تھا یہ ایک بڑا فیمس آپ یوٹیوب پہ بھی سیچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس سے response لیا جاتا تھا جب اس کو بھوگ لگتی تھی وہ بٹن ڈباتا تھا اور پھر اس کو دانہ ڈالا جاتا تھا تو جب وہ خود اپنی مرضی سے آئیں آپ کو میسج کریں یعنی کہ وہ میس کر رہے ہیں آپ کو تو پھر آپ کو ان سے بات کرنی ہے اس پہ بہت زیادہ rude نہیں ہونا کہ ان کو بہت زیادہ ignore کروں گا تین تین دل بعد reply کروں گا اور بہت زیادہ available بھی نہیں ہونا کہ چپ کروں گا چپ کروں گا شاید یہ دور نہ جا ہے اس چکر میں اور اس چکر میں ساری curiosity ختم ہو جاتی ہے اور وہ اور زیادہ آپ سے دور چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے let the curiosity work for you یہ بھولوں گا especially if you're dealing with woman اگر آپ boy ہیں men ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا تھوڑی curiosity رہے ہیں women's love curiosity mystery ان کو بہت پسند ہوتا ہے ان کو پسند ہوتا ہے کہ اس بندے کی روٹین کیا ہوگی یہ کیا کرتا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا بہت ghosting جو لڑکے کرتے ہیں بات کر کے گائب ہو جاتے ہیں تو women's کو بہت ہی اندر سے attract کر رہے ہیں ان کے body میں chemical rush کر رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے شاید note بھی کیا ہوگا relationship میں شروع میں women's آپ کو بہت چیز کرتے ہیں بہت کیر کرتے ہیں کیونکہ curiosity ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ سے بہت سے سوال کرے گی آپ کو judge کرنے کی کوشش کرے گی کہ آپ کی personality کبھا اندازہ لگا سکے کبھی آپ کو غصہ دل آکے کبھی آپ سے پیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے PPR پر عمل کریں positive partial reinforcement یعنی کہ آپ کو ان کو دانہ ڈالنا ہے بات بھی کرنی ہے لیکن تھوڑا busy بھی رہنا ہے اور کبھی بیزت ہی نہ ہونے اگر بہت زیادہ free ہو رہی ہے غلط بات کر رہی ہے دونوں جنڈرز کو بول رہا ہوں اور حد سے زیادہ گزر رہے ہیں تو ان پر response نہیں دینا کیونکہ response دیں گے تو low valuable show ہوں گے ٹھیک ہے پر اگزمپل اس نے بیزتی کی اور آپ آگے سے حسنا ہے تو اپنیز آپ کی کوئی value نہیں یا اگر آپ گصے ہو گئے ہیں تو آپ weak انسان ہیں ٹھیک ہے وہ بات میں یہ بھی کہہ سکتی ہے میں تو مزاگ کر رہی تھا ٹھیک ہے پہلے میسیج نہیں کرنا خود ان کو آنے دینا ہے ہر پر اپنے پاس you don't need to mistrust mistreat them بس یہ کہوں گا ٹھیک ہے بات امیز ہی نہیں کرنی that's it for today thanks for watching PPR امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس پہ ایک چیز پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگیہ آسان ہو جائے گی اور لوگ آپ سے آپ کے پیچھے بھاگیں گے آپ سے چپکنا چاہیں گے so that's it for today thanks for watching guys have a good day